محمد ممریز اور ساتھ ہی بنے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائملی مل سکے تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو کی طرف فرنٹ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وائنڈنگ پیپر کٹنگ ان فولڈنگ مشین ہے جس پر پہلے بھی ایک آر ریڈی میں ویڈیو بنا چکا ہوں جن دوستوں نے ابھی تک نہیں دیکھی تو اس کا لنگر ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا تو وہاں سے جا کے اس کو لازمی دیکھیں تاکہ یہ والی ویڈیو آپ کو کمپلیٹلی سمجھ میں آسکے تو فرنٹ اس مشین کی ذریعے ہم اپنے انسولیشن پیپر کو بینڈ کرتے ہیں اور پھر اپنے مرضی کا سائز سیٹ کر کے اس کو کٹتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کے بینڈنگ سیکشن کے بارے میں بات کر لیتا ہوں تو یہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیچھے دو پترییں لگی ہوئی ہیں جن کے نیچے سے پیپر گزرتا ہے اور ان پتریوں کے بعد آگے دو بینڈر لگے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان میں بینڈ کرنے کے لیے کٹ بھی دیئے ہوئے ہیں اس کے جو رائٹ انڈ سائیڈ والی پتری اور بینڈر ہے یہ دوستو ایڈجسٹیبل ہے یعنی اگر بڑا پیپر ہو تو اس کو آپ پیچھے بھی کر سکتے ہیں ان کے اندر بھی ایڈجسمنٹ دی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ بھی اس کو بڑا کرنے کے لیے آپ مزید ان کو پیچھے کر کے ان سراخوں کے اندر آپ نے سکرو ٹائٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو ہم اس کے اندر اپنا پیپر سیٹ کر لیں گے تو پیپر کو سیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے ان پتریوں کو ایسے طریقے سے سیٹ کرنا ہے کہ پیپر اس میں سے آسانی سے گزر سکے یعنی اس کو آپ نے بالکل کلوز نہیں کر دینا کہ آپ کا پیپر پھنسنے لگے اور بہت زیادہ پیچھے بھی نہیں کر دینا بلکہ اس میں تھوڑی سی گنجائش آپ نے رکھنی ہے تاکہ آسانی کے ساتھ آپ کا پیپر ان دونوں کے نیچے سے گزر کے آگے بینڈر کی طرف جاتا رہے تو سب سے پہلے میں پیپر کے مطابق ان پتریوں کو سیٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ فرینڈ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہم نے بتیس نمبر پیپر لگایا ہے اور اس سے بتیس نمبر پیپر کو ہم بینڈ کریں گے تو یہ فرینڈ آپ دیکھیں کہ ہم نے پتریوں کے نیچے سے پیپر کو گزر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی پیپر کے اندر گنجائش رہا ہے یعنی پیپر آگے پیچھے ہو سکتا ہے اسی طریقے سے آپ نے اپنی پتریوں کو سیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کا پیپر آسانی کے ساتھ ان پتریوں کے نیچے سے گزر سکے پتریوں کے نیچے سے پیپر گزرنے کے بعد آپ نے یہاں سے پیپر کو باہر نکال لینا ہے تاکہ آپ یہاں سے اس کے کناروں کو کٹ سکیں اور اس کا ایجب بنا سکیں تو فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پیپر کو دونوں طرف سے تھوڑا تھوڑا سا کٹ دیا ہے تاکہ بینڈر اور ان رولر کے نیچے سے گزرنا آسان ہو اور اب ہاتھ کے ساتھ یہ تھوڑے تھوڑے کنارے آپ نے موڑ لینے ہیں تو یہ میں آپ کو موڑ کے پھر چیک کراتا ہوں جی تو فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ہاتھوں کے ساتھ پیپر کو دونوں طرف سے تھوڑا تھوڑا سا موڑ دیا ہے اب اس کو ہم بینڈر کے نیچے سے گزریں گے مشین کو تھوڑا سا ہاتھ کے ساتھ چلا لیں گے تاکہ پیپر رولر کے نیچے آجائے جی تو فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بینڈر کے نیچے سے اس پیپر کو گزارا ہے اور یہاں سے جب پیپر نکلا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بینڈ کیا ہوا ہے مزید جب یہ بینڈر کے نیچے سے گزرتا ہے تو پوری طرح بینڈ ہو چکا ہوتا ہے اور پھر سامنے یہ کٹر ہے جو اس کو کٹے گا فرینڈ اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ سیٹنگ یہ والی ہے کہ ہم نے پتریوں کو ایسے طریقے سے سیٹ کیا ہے کہ پیپر آسانی کے ساتھ ان کے نیچے سے گزر سکتا ہے اور پھر جو آگے بینڈر لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پتری کا کنارہ اور اس بینڈر کا کنارہ یہ دونوں بلکل برابر ہیں اس طرح اس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں برابر ہیں اگر پتری اور بینڈر کے کنارے آپس میں برابر ہوں گے یہاں سے تو پھر آپ کا جو پیپر بینڈ ہوگا وہ دونوں طرف سے تین ایم ایم ہوگا اور اگر آپ بڑا بینڈ ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس بینڈر کو پتری سے تھوڑا سا آگے کر دیں گے تو اسی حساب سے یہ بینڈ کو بڑھا دے گا اور اگر آپ بینڈ کم کرنا چاہتے ہیں تو انہوں بینڈر کو آپ نے کھول کے تھوڑا سا آپ نے پیچھے کی طرف کر دینی ہے جس کی وجہ سے آپ کا بینڈ آٹومیٹیکلی کم ہو جائے گا سب سے زیادہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ اسی سیکشن کے اندر ہوتے ہیں کہ سم ٹائم ہمارا بینڈ صحیح نہیں بنتا بعض اوقات یہاں پہ پیپر اکٹھا ہو جاتا ہے سم ٹائم آپ کا پیپر یہاں سے پھٹ جاتا ہے سم ٹائم ایک طرف بینڈ پڑتا ہے دوسری طرف نہیں پڑتا اس ایڈجسمنٹ کے اوپر آپ نے فل توجہ دینی ہے اگر اس سیٹنگ کے اندر آپ کمیاب ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ اس مشین کے اچھے آپریٹر ہیں اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ اس کے بلیٹ کو سیٹ کرنے کا ہے کہ اس کو ہم کہاں پہ رکھیں اور اپنی مرضی کے پیپر ہم کار سکتے ہیں دوستو بلیٹ کو سیٹ کرنے کے لیے آپ کو بلیٹ کے لیفٹ آنڈ سائیڈ پہ آنا پڑے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یہ پلی بنی ہوئی ہے اور ایک پیچھے یہ پلی بنی ہوئی ہے اور ان دونوں کو ملانے کے لیے آپ دیکھیں تو یہ کی ٹائم کا ایک پارٹ دیا ہوا ہے جس کا ایک اسکریو پچھلی پلی کے ساتھ لگا ہوا ہے اور دوسرا اسکریو اس کا آگے والی پلی کے ساتھ لگا ہوا ہے اور آگے والی پلی کے اندر آپ دیکھیں تو ایک ہال بنا ہوا ہے اور ہال کے اندر ایک راڈ ہے تو اس اسکریو کی جو چوڑی بنی ہوئی ہے وہ اس راڈ کے اندر بنی ہوئی ہے اس اسکریو کو آپ تھوڑا سا کھول کے اس راڈ کو آپ اوپر یا نیچے آپ کرتے ہیں یہ جو آپ کا کی ٹائپ پارٹ بنا ہوا ہے یہ بھی اوپر اور نیچے ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ اس کرو کو ٹائڈ کر دیتے ہیں تو فرنٹ اس پارٹ کو آپ جتنا اوپر کی طرف کرتے ہیں پیپر کا سائز بڑھتا جائے گا یعنی یہ لمبا پیپر کاٹے گا اور جتنا اس کو آپ نیچے کی طرف کرتے جائیں گے یہ پیپر کا سائز کم ہوتا جائے گا پھر یہ چھوٹا پیپر کاٹے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پلی سے تھوڑا سا نیچے اس کو سیٹ کیا ہوا ہے ابھی یہ جو سائز کاٹے گا یہ تقریبا 2.8 سینٹی میٹر کاٹے گا تو اس کے لئے فرنٹ آپ اس پلی کے اوپر نشان بھی لگا سکتے ہیں کہ کس نشان پر اس کو رکھیں تو کتنے سینٹی میٹر کے یہ پیپر آپ کا کاٹے گا یہ خود ہی آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہوگا اور اس کی مارکنگ کرنی ہوگی تاکہ پیپر کا سائز سیٹ کرنے میں آپ کو آسانی ہو کوئی مشکل نہ ہو علاوہ کبھی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ آپ کا کٹر کام چھوڑ دے تو دوستو اس کے لئے یہاں پہ ایک اسکریو ہے اس کو آپ تھوڑا سا ٹائٹ کریں گے تو یہ دوبارہ سے پیپر کو کٹنا شروع کر دے گا اسی طرح ایک اسکریو یہاں بھی دیا ہوا ہے یہ اسکریو بھی ڈھیلا ہو گیا تو دوستو آپ کا کٹر کام کرنا چھوڑ دے گا یا سم ٹائم کرے گا سم ٹائم نہیں کرے گا تو ان دونوں اسکریو کو آپ نے تھوڑا سا ٹائٹ کر لینا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کا پیپر برابر نہیں کٹ رہا تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رولر کے دونوں طرف اوپر اسکریو دیئے ہوئے ہیں آپ نے تھوڑا تھوڑا دونوں کو ٹائڈ کرتے جانا ہے جس جگہ پہ آپ کا پیپر کے کٹنے کا سائز برابر ہو جائے آپ نے وہیں پہ ان کو سٹ کر لینا ہے تیسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ سم ٹائم یہ انٹی کلاک وائز چلنا شروع کر دیتا ہے یعنی اس کو کلاک وائز چلنا چاہیے تاکہ یہ پیپر کو اپنی طرف کھینچ سکے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ یہ الٹا چلنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ پیپر کو کھینچ نہیں سکتا تیری بات ہے کہ جب یہ پیپر کو کھینچے گا نہیں تو نہ تو پیپر آپ کا بینڈ ہوگا نہ ہی آپ کا پیپر کٹے گا تو اس کا بڑا آسان حال ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سکریو ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا ٹائٹ کر دینا ہے زیادہ ٹائٹ بھی نہیں کرنا کہ آپ کا یہ رولر بیل کو رک جائے آپ نے اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کر دینا ہے تو آپ کا یہ الٹا چلنے والا مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہ دوستو اس کی کچھ بہت ہی اہم سیٹنگز تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تو اب میں تھوڑا سا اس کو چلا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے پہ یہ کام کرتا ہے اور کس طریقے سے یہ ہمارے پیپروں کو کٹتا ہے تو اگر یہ ساری سیٹنگ آپ نے کر دیئے تو آپ کو چلانا کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ جسٹ اس کے ساتھ ایک ہی یہ شو لگا ہوا ہے آپ نے اس کو پلاغن کرنا ہے تو یہ آن ہو جائے گا اس کے علاوہ کوئی بھی ایکسٹرا اس کے ساتھ بٹن دیا ہوا نہیں ہے تو اب ہم اس کو پلاغن کر کے چلاتے ہیں تو اب ہم اس کو پلاغن کریں تو یہ فرینڈ آپ نے دیکھا کہ یہ کی دفعہ ہم اس کی سیٹنگ کر کے اس کے ساتھ تھوڑے وقت کے اندر بہت زیادہ پیپر کاٹ سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ دوستوں کو اس کا پورا طریقہ کار سمجھ میں آیا ہوگا اگر پھر بھی کسی دوست کو کسی جگہ پر ڈاؤڈ ہو تو وہ کومنٹ میں لکھ کے بتا سکتا ہے تاکہ میں اس کا حل اس کو بتا سکوں آج کی ویڈیو دوستو یہیں تک تھی امید ہے آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی تو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی اسے لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ